موسیقی تسیہ گیانا میو سادھنا میتیے کے نمسکار میتروں میتروں یہ جو سودر ہے یہ نارت بھکتی سودروں کا اٹھائیس واہ سودر ہے جسے ہم آج گہرائی سے سمجھیں گے تو آئیے سب سے پہلے اس کی ارث کو سمجھتے ہیں تو جو سودر ہے وہ کہتا ہے تسیہ ارثات اس کے لیے گیانا میو ارثات گیان نشچت ہی سادھنا میتیے کے ارثات سادھن ہے ایسے ایک مت ہے تو یہاں پر نارد منی کہتے ہیں کہ بھکتی کو پرابت کرنے کے لیے گیان نشچت ہی ایک سادھن ہے ایسا ایک مت ہے تو یہ جو بات ہے یہاں پر اس کو نارد نوری مول روپ سے جو ہے ایک مت کے روپ میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایسا مت ہے کہ یدی آپ کو بھکتی پرابت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو گیان سادھن کے روپ میں اپیوگ کرنا ہوگا ارثات وقتی کو جب گیان ہوگا تو وہاں بھکتی پرابت کرے گا تو یہ ایک مت ہے اور آپ دیکھئے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پرائے ہیں یہ ترک و ترک کرتے رہتے ہیں کہ بھکتی شریشت ہے کی گیان شریشت ہے بھکتی شریشت ہے کی گیان شریشت ہے واسطہ وقتہ یہ ہے کہ بھکتی اور گیان جو ہے وہاں ساتھ میں ہی آتے ہیں بھکتی سے بھکتی کو گیان پرابت ہوتا ہے اور گیان سے بھکتی کو بھکتی پرابت ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر نرور ہوتے ہیں یہ اگلے سوتر میں جو ہے اس وشب اس مت کو بھی پرستود کیا جائے گا تو یہاں پہ سویم کو کسی ایک مت تک ابھی بھی سیمت مت کیجئے کیوں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مت جو ہے وہاں ہی ستھتے ہیں ستھے جو ہوتا وہاں کسی ایک مت تک کبھی سیمت نہیں ہو سکتا یدی آپ نے ستھے کو کیول ایک مت تک سیمت کر دیا تو پھر وہاں ستھے جو ہے وہاں ستھے ہو جائے گا یہ مول بات ہے مول بات ہے سبھی پرکار کے جو مت ہوتے ہیں ان سب کو سمیلت کر کے ہی واسطہ میں ستھے کو پرافت کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کسی ایک مت تک سویم کو سیمت کر لیں اور بولیں کہ یہی ستھے ہے ہاں آپ کو ستھے تک پہنچنے کے لیے ایک مت جو ہے وہاں آپ کے لیے اپیوگی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مت کو پکڑ کر کے پھر آپ آگے جو ہے ستھے کی اور پرگتی کریں کینٹو جب آپ ستھے کو واسطہ میں پرافت کریں گے تو اس ستھتی میں آپ یہاں ہی دیکھیں گے کہ سبھی مت جو تھے وہاں اچت تھے مارگ الگ الگ تھے کینٹو جو چرم ہے وہاں تو ان سب کے دوارہ ہی پرافت کیا جاتا ہے تو جو ویکتی واسطہ میں ستھے میں ستھت ہوتا ہے وہ کبھی بھی سوہم کو ایک مت تک سیمیت نہیں کرتا کیوں کیونکہ وہاں سیمیت ہو جاتا ہے پھر وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ بس یہ ہی ہے اور دوسرا غلط ہے جبکہ ایسا سوچنا ہی جو ہے وہاں انوچت ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ تو پھر راگ اور دوش اتپن ہو گیا نا ویکتی میں کہ ایک ٹھیک ہے اور دوسرا ٹھیک نہیں ہے دوش اتپن ہو گیا کیونکہ ستھے جو ہے دوش کے پرے ہے اس لئے ایک مت تک سوہم کو سیمیت نہیں کیا سکتا کینٹو مت جو ہے آپ کے لئے اپیوگی ہو سکتا ہے سادھن کے روپ میں ستھے کی اور پہنچنے کے لئے تو اس لئے جو ہے یہاں پر نارد منیجہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ اس کے لئے گیان نشتھی سادھن ہے ایسا ایک مت ہے تو یہاں پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مت واسطہ میں کیسے ہے تو دیکھئے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی تھوڑے بہت دھک ستر والے ویکتی ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وستووں کو یا ستھیتیوں کو کا وشلیشن کرنے کی ان کی پرورتی ہوتی ہے ایسے ہی جو ہے کسی بات پر وشواس نہیں کر سکتے کچھ انی ویکتی ایسے ہوتے ہیں جو کی کسی بات پر ایسے ہی وشواس کر لیتے ہیں وہ الگ الگ درشتی کون ہوتا ہے جو ویکتی ایسا ہے جو کی بہت دھک مت والا ہے جس میں جو ہے وشلیشن کرنے کی پرورتی ہے جو چیزوں کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے ان کا ملیانکن کرتا ہے تو ایسا جو ویکتی ہوگا وہ ہے بھکتی کو ایسے ہی پرابت نہیں کر سکتا کیونکہ بھکتی میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ وہ ہے پریم ہے اور وہ ہے وشواس ہے شردہ ہے اس میں وہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو ماننا ہے اس کو مان کر کے آگے کرے کیونکہ کسی مانیتہ کو سویکار کر لینا ایسے ہی یہ سب کے لئے سمبھو نہیں ہوتا تو اس لیے اس بات کو جاننا کی مانیتہ جو ہے وہ ہے سوائم کے ماننے پر ہی واسطہوں میں نربھر ہوتی ہے وہ جاننے میں ویکتی کو تھوڑا سمجھ لگتا ہے تو وہ جاننے کے لیے ویکتی کو گیان میں پرگتی کرنی کی آوشکتہ ہوتی ہے تو جب ویکتی برمہ کو جانے گا جب ویکتی یہ اکشر کو جانے گا یہ جانے گا کی یہ کیا ہے واسطہوں میں اور کیسے جو ہے میری اوہدھارناوں کے دوارہ ہی جو ہے میں اس سنسار کو پرباویت کر دیتا ہوں وہ جب اس گیان کو جانے گا تب اس میں بھکتی ویکتی ہوتی ہے پرانتو اس گیان کو جاننے کے لیے اس کو گیان کو سادھن کے روپ میں اپیوک کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ جو ہے اس گیان کو جان پاتا ہے انیتہ تو ویکتی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوروہ گرہوں میں ہی فسا رہتا ہے اپنی پہچانوں میں ہی فسا رہتا ہے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں وہ سوہم کو جان ہی نہیں پاتا ہے کہ واسطہ میں یہ جو سمپون وشوے مجھ سے سپورت ہو رہا ہے جب ایک تیس بار کو جان پاتا ہے کہ یہ سمپون وشوے مجھ سے سپورت ہو رہا ہے مجھ سے ہی پرکٹ ہو رہا ہے تب جو ہے وہ ہے سوہم کے لیے افدھارنا کو وکست کر سکتا ہے کہ اچھا میں مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں اس افدھارنوں کے اپنے لئے وکشت کروں گا اور اب اس کی اور جو ہے میں بھکتی رکھوں گا یہ اس میں تب وکشت ہوتا ہے جب وہ اس بات کو جان پاتا ہے تو ایسے وکشتیوں کے لیے گیان جو ہے وہاں ایک سادھا نشت ہی ہے وہاں تب ہی جو ہے واسطہ میں بھکتی کو گمبیرتا سے لے پائے گا انیا تھا اس کو ایسا وہاں افدھارنوں کے پرے جاتا ہے گیان کے دوارہ تب وہاں بھکتی کی اور اگرسر ہوتا ہے یہاں پر جو بات بتائی ہے نارد منی نے وہ اس درشتی کون سے بتائی ہے کہ وہ والا مت پرندو یہ سمپون مت نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ لاغو ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ لاغو نہ ہو تو انیا مت جو ہیں وہ کی آگے جو کی آگے نارد منی جو ہیں وہ بتائیں گے پرندو یہاں پر ہم کو یہی سمجھنا ہے کہ جس کا انلیٹیکل مائنڈ ہے جس کا مائنڈ ایسا ہے جو ٹیکنیکل ہے سائنس میں اس نے بہت کچھ کام کیا ہے انجینئرنگ میں کام کیا ہے مینجمنٹ میں رہا ہے سٹیم فیلڈ میں جو وقتی وقتی گیا ہے ایسا جو وقتی ہوتا ہے اس کا انلیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے وہ اینلائز کرتا ہے چیزوں کو تو ایسے انلیٹیکل مائنڈ کو جدی بھکتی کے بارے میں کہا جائے کہ تم جو بھکتی کر لو تو وہ بولے گا یہ کیا بکواس ہے میں کیوں بھکتی کروں کسی کی میں تو انلائز کروں گا انلیٹیکل مائنڈ ہے میرا میرا من تو ایسا ہے جو کی ملیانکن کرنے والا میں کیسے ایسی اندھوشواس کرلوں وہ بھکتی کو اندھوشواس بولے گا کینٹو جب دھیرے دھیرے وہ پرگتی کرے گا جب وہ اپنے آپ سمجھے گا اس کو کی بھائی یہ جو سمپون وشو ہے یہ مجھ سے ہی پرگٹ ہو رہا ہے کوانٹم میکنیس میں دیکھ لے وہ جب جب دیکھے گا کی اچھا یہ جو سوپر پوزیشن ہے یہ تو میرے دوارہ ڈپینڈ کرتا ہے observer پر ڈپینڈ کرتا ہے کیا آؤٹکم آتا ہے کوئی بھی جو جو مائکرو پارٹیکلز ہیں چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ کسی ایک سٹیٹ میں جب جاتے ہیں جب میں ان کو observe کرتا ہوں انہی تھا وہ suspended state میں رہتے ہیں جب اس کو یہ سونج میں آئے گا وہ جان پائے گا اچھا یہ تو مجھ پر ڈپینڈ کر رہا ہے سبکچ مجھ پر نربھر رہا ہے تو وہ кошہ سمجھے گا اچھا open�니다 بھی مجھ پے نربھر ہوتی ہیں واسطہ میں کئی beforehand کی کوئی JASON جو میں بناتا ہوں وہ مجھ پر ہی ہے یہ میں اس میں بشواث کر لوں تو اب دارا واسطہ میں ستی ہو جائے گی تو کوئی Souادہ واسطہ میں اپنے آپ میں ستی نہیں ہے وہ مجھ پر نربھر ہے کہ میں اس کو ستے مانوں یا نمانوں تب وہ جو ہے اس بات کو سمجھے گا تب وہ بولے گئے کہ اچھا ٹھیک ہے یعنی ایسے ہی ہے کہ افدھارنا جو ہے وہ میرے اوپر نربان ہے تو چلو جو افدھارنا مجھے اچھے لگتی ہے میں اس کو بناتا ہوں اور اس کی پرتی جو ہے میں بھکتی ڈالوں گا تب اس میں بھکتی وقصت ہوگی تب میں اپنے عشت کو سمجھ پایا گیا کہ اچھا مجھے تو یہ والا عشت اچھا لگتا ہے تو میں اس کو ستے مانوں گا میں اس افدھارنا کو ستے مانوں گا اور میں اس میتھالوجی کو ستے مانوں گا اور میں اس میتھالوجی کو جی ہوں گا اپنے ساتھ میں تب میں جو ہے اپنے جو جو میرے آڈمبر ہوتے ہیں اس میتھالوجی کے انصار کروں گا اس میتھق کے انصار میں اس آڈمبر کو کروں گا تب وہ دیکھے گا کہ میرا من شد ہو رہا ہے اس سے میرا من اب شد ہوتا جا رہا ہے میں اب یہ جو وکار ہیں یہ سماپت ہو رہا ہے تو وہ پھر اس میتھالوجی کو اس میتھق کو اپنے جیون میں لاغو کرے گا جیون میں جینے لگے گا اس کو تو تب اس میں بھکتی وکشت ہوگی تو یہ الگ الگ سطر ہیں جیان سے ایسے بھکتی وکشت ہوتی ہے یہاں پہ اس بہشہ میں جو ہے نارد منی کہہ رہے ہیں تو وہ سندیشتہ یہاں پر اس سوتر میں آشاء کرتا ہوں کہ میں نے اس سوتر کو آپ کو اچھے سنجھا دیا ہوگا چلیئے اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم یہی پر سماب کرتے ہیں نمستے موسیقی